موسیقی کوئی کنٹری جہاں پر پاکستانی ہونے آپ کو بہت مزہ آیا ہے؟ پلیسٹائی میں لوگ پاکستان سے بہت محبت ہیں مطلب ان کے چہرے میں جو خوشی ہوتی تھی اس کو آپ بتا نہیں سکتے ٹریول بہت سارے لوگ کا خواب ہے اور میں ان لکھی انسانوں میں سوچے اس کو خواب دیکھنے اور اس کو جینے کا موقع مل رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو ان کے خواب میرے ویڈیوز میں سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو اسی طرح دکھانا ہے جس طرح ان کا خواب ہے مجھے یاد ہے کہ ہمارا کوئی اتنی ارنگ نہیں تھی اور جب میری سیبیسٹر کی فیس آتی تھی تو میری والدہ کو جو ہے وہ چکر لگانے پڑتے تھے کہ آج آپ گھر کونسا سونا بیچھے یا ہم اسی رشتیدار سے پیسے بانگ لیں کہ چھے بہنے بعد اگر وہ دے 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 چھے بہنے بعد اگلی فیس آتی تھی تو دیکھ ویڈیو ٹاف ٹائم اتنے دیر ٹائم کے بعد اتنا ٹائم ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ تو پھر میں اس چیز کو جو ہے وہ بڑی ویلیو کرتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ اس کو ساتھ مل کے کر سکیں مجھے پامیر ہائیوے کا جنون کی حد تک شوق تھا اور ہے یہ سب جو آج ہے اس کے پیچھے وہ ایک بیک بان آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا شوق کہ میں پامیر ہائیوے کو سائیکل پہ کروں انڈیا میں میں اپنی مرضی سے نہیں نکلا میں مجبوری میں نکلا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں انڈیا کو ایک بار camels explore کرو اور ایک بار camels کے بغیر کرو اپنے لئے کرو دوسروں کے لئے نہیں کرو موسیقی 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 میکم موسیقی 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 وہ اپنے انڈیا سے ہو کر آئے ہیں اور اس سائٹے اور اس سائٹے اور اس سائٹے اور اس سائٹے بھی ایک سائٹے کیے ہی ہے مجھے انہوں نے بہت اینسپائر کیا ان کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور انسپائرنگ بھی ہے فر اول دوسروں کے لئے انہوں نے کیا کرتا ہے اگر آپ جد و جہد کر رہے ہیں کہیں پہنچے نہیں ہیں تو ان کی کہانی سن سکتے ہیں آپ کو امید ملے گی اور اگر ایمید ہے کہ شاید ان کو خود بھی ریلائز نہیں ہو رہا ہے اگر اگر ایمید ہے تو ہم نے سوچا ہم ان کو انوائیٹ کرتے ہیں اور وہ تمام فانس جو ان کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں ان کو ان کو ایک اپرار دکھاتے ہیں آج اسلام علیکم والاکم السلام سب سے پہلے تینکیو سو بچ آپ نے بہت اچھے طریقے سے انٹروڈیوز کر رہا ہے کیونکہ میں پہلے تھی گھبرائی ہی تھی تھی کنفیوز اور اپرار بھی ہنسرے دے کہ آپ بھی گھبراتی ہیں میں خود گھبراتی جاتا ہوں کیمرے کے سامنے مجھے یاد ہے ایک تفاہ ایران میں میں سارا بزار خالی تھا تو میں وہاں پہ بھی ویڈیو بنا رہا تھا تو میں نے اس کو پندرہ سولہ ٹیک ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں سیریسلی ٹیک ٹیک کچھ نے کچھ اس میں لگتا تھا کہ میں نے سائی نہیں بولا وہی چیز جو آپ پتانا چاہ رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے شاید مس کر دی ہے تو اب ہوتا یہ کہ میں وہ سارے ٹیک اپنے ساتھ لگ جاتا ہوں جو پہلے والا ہوتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے وہی جو اپنے ویڈیو میں لگا لے تو سیری کہہ رہے وہ چاہے آپ کتنا ہی تھوڑا سا پھچکچاہ رہے ہو یا آپ کی زبان سلپ کر گئے آپ نے صحیح نہیں بولا ہوں لیکن کیوں کہ پہلی بار دل سے آرہا ہوتا ہے نا تو سب سے بیسٹ انفرمیشن اسی میں ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ چوک ہو جاتی ہیں میرے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر میں واقعی انسپائر ہوگی تو پھر میں چاہتی ہوں میں اچھے سے انٹرڈیوز کر رہا ہوں اور اچھے سے جو میرے گیسٹ ہیں وہ ان کی مطابق ہے انٹرڈکشن تو اگر وہ میرے سے اس طریقے سے بولا نہیں جائے تو مجھے اس لی تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے مجھے آپ نے میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے آرہا ہوتا ہے اور ہم آفیس میں بھی دسکشن کر رہے تھے تو یہ چیز مجھے سب سے زیادہ ہائلائٹ ہوئی میرے ذہن میں کہ آپ پاکستان کے امباسیڈر بنے میں آپ پاکستانیوں سے پاکستانیوں سے رہے ہیں جو آپ کو خود بھی ریلیزیشن ہوتی ہوگی ایک چلی وہ اب آپ کے لئے کی فخر کی بات ہوتی ہے کہ پیپل تنک لائک دیکھن جب میں نے یہ سٹارڈ کیا تھا مجھے لگا تھا کہ میں کام کرنے جا رہا تھا یہ نے فقط میں نے مجھے لگا تھا تو وہ کچھ دور پہھلے کچھ دوسروں نے sıحifiable جنچگ جو گیا کہ میں ذریب کہا ن bacter مبیار کجیکہ اور یہ میں نے تک کیا تھا کہ یا رہا تھا کہ یہ کب ہعشتی ہے جنچگ آپ کو کچھ دوروں گیا جو مجھے ایک سیساколی مجھے امید وہ گھر کاریب گھر آپ کو گھر کے جانتے ہیں جو ایک در مجھے گیا ہی نے شر intimidating اور یہ وہ مجھے امید Pues ہوتاک بھی بھی였습니다 آج وہ آپ لوگ کے ساتھ بیٹھنا یا پاکستان میں جہاں پہ میٹ اپ کرنا وہاں پہ اتنی اچھے اچھے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ دو دو تین تین گھنٹے لائن میں کھڑے رہتے ہیں ہونسلی میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ مجھ میں وہ کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے مجھ پہ کہ میں اپنا خواب جی رہا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں صحیح بات ہے اور اب آپ کو فیل ہوتا ہے رسپونسیبیلیٹی تھوڑی سی ہاں بالکل ہوتا ہے کیونکہ شروع میں جیسے آپ نے کہا آپ کا خیال یہ نہیں تھا نیت یہ نہیں تھی کہ میں یہ کر رہا ہوں گا لیکن اب تو بکرز اردو میں بات کرتے ہیں آپ انٹردوز بھی ہے اس پاکستانی اوریجن ہی بولتے ہیں بالکل بالکل تو اب تو وہ آپ کو تھوڑا لگتا ہوگا کہ ہاں میں جہاں جا رہا ہوں اور بکرز اردو جیتے ہیں کہ ایم ریپرزنٹنگ پاکستان ایم ریپرزنٹم پاکستان کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب آپ شروع میں کام کارتے ہیں تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اتنی لوگ نکڑے ہیں کیونکہ آپ کچھ بھی بولیں گے اور آپ کا شاید وہ مطلب بھی نہ ہو اس کا دبل بھی نکال لیا جائے گا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کا کچھ نہ بولو جسے کسی کلچر کسی مذہب کسی کانٹری کے لوگوں کی دل ازاری ہو کیونکہ میں وہاں پر اسے توریس جا رہا ہوں میں وہاں پہ اس کو اچھی طرح سے انجوائے کر رہا ہوں اس کلچر کو ٹریول سے مجھے پیار ہے اور اپنے پیشن کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شو کرنا آپ کس طرح جتنے اچھی طریقے سے کر سکے آپ کی ڈیلی روٹین آپ کہاں پہ جا رہے کیا کر رہے ہیں تو اس کو اب میں بہت خیال رکھتا ہوں کہ میں کیا بلوں سپیشلی جب میں انڈیا میں گیا تھا تو مجھے پتا ہے کہ اگر میں کچھ غلط بولوں گا چاہے میں وہ چیز نہ بھی سوچ رہا ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے دیکھو پاکستان یہاں پہ آیا تو اس نے کتنا ہمارے ملک کے بارے میں نیگٹیویٹی پھیلائی ہے اور اس کے بعد ہو جائیں گے بہت سارے ایسے لوگ جن کے میری طرح خواب ہے کہ وہ انڈیا کو جا کے ایکسپلور کریں دیکھیں وہاں کے لوگوں سے ملیں بہت سیادہ ان کے دوست ہیں وہاں پہ ان کے لئے بھی دروازے بند ہو سکتے کیونکہ آج کل یوٹیوب کی ویڈیوز کی آپ کو ایڈیا ہی نہیں رہتا کہ اس کے کتنی ریچ ہے راہ تو رات وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اس چیز کا میں بڑے خیال رکھتا ہوں اور ویسے بھی مجھ میں وہ چیز دی ہے کہ میں وہ شو کروں کہ لیکن یا ای نو آپ یہ ویڈی حمبل ماتھلا ایک اور چیز میں آپ کو کہوں کہ آپ پاکستان یا ایک پاکستانی کا طولرینٹ سائد ریپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ جنرلی میں شاید غلط بھی کہ سکتے ہیں لیکن اپنی پرشن نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے طولرینٹس ایکسپٹنس نہیں ہے دوسرے کلچرز یا ریلیجن کی جب ہم آپ بھی پاکستانی رہے میں بھی رہی ہوں اور ہم ملتے بھی ہیں تو پاکستانی اور پاکستانی پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ بہت طولرینٹ ہیں ایسا نہیں ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں تو آپ ایک اور پاکستانی اور پاکستانی اور پاکستانی اچھا جنرے مجھے یہ بتائیں آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں نے ابھی جا کے کافی پی نی ہے آپ دوست کا انتظار نہیں کریں گے آپ چلے جائے گے ہم اپنی لائف میں بہت ساتھ ڈیپینڈنٹ ہوں گے دوسرے لوگوں کو اور اس کا نقصان یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے خواب جو ہے وہ دوسروں کے سارے جینا چاہتے ہیں اب میرا خواب ہے ٹریول کرنا میرے دوست کا یہ خواب نہ ہو شاید ٹریول کرنا مجھے اگر رات کو کوئی کہے گا چل یہاں سے فلائٹ پکڑتے ہیں دلی چلتے ہیں میرے پاس بھی چیزہ ہوگا میں چلا جاؤں گا لیکن میں اپنے دوست سے پوچھے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنی والدہ سے پوچھ لو اپنی بیوی سے پوچھ لو دے میرے بچے بیمارہ میں نہیں جا سکتا تو آپ ہی پیلے 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 کریں گے اور جو سب سے بڑی امپورٹن چیز ہے کہ سولو ٹریول آپ کو ایک اتنا سیلف سفیشنٹ وہ آپ ہو جاتے کہ آپ دوسروں پر ریلائے کرنے کے علاوہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے ڈر نہیں لگتا آپ کو لگتا کہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائے آپ کو اسی ہی لگے اور وہ ایک ذہن بے چیز ہوتی کہ پتہ نہیں شاید مہا پہ لوگ کیسے ہوگے اور جب آپ سولو ٹریول کر رہے تو لوگ آپ سے ان کو لگتا ہے یہاں پہ کیوں آیا یہ جب آپ جاتے تو آپ کے ساتھ وہ نہیں ملتے تو آپ سے بات کرتے ہیں آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ایک بڑا ایک ایسا ایکسپیرینس سا بچ جاتا جو آپ گروپ میں کبھی یا دوستوں کے ساتھ وہ چیز نہیں کر سکتے لیکن افخورس وہ ایک فن فیکٹر جس میں آپ دوست جا رہے ہو وہ اس چیز میں مسئل کرتا ہے باغ Diferenc four campaigns کبھی جانب چیز بلے میں بہت سکتے کچھ corte دوست ہو نئر سکتے لیکن فکonen جانب hostage کر سکتے لگا ملتا ہے میںہ میں بہت سکتے van بہت سکتے ہیں اس میں ہیں ان پر بہت سکتے ہیں جو چیز زیچ رہے کی کا فضلی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ دیستنیزشن جو ہیں وہ سولو کے لیے ہے فر ایزیم پل ایلوبہ سولو کے لیے ہے آپ کو ایلوبے ایلوبار کے لیے سولو کے لیے سوال امریکا آپ کو وہاں پہ آپ طرح کے ہی لوگ مل جائے گی وہ جگہ جہاں پہ بیکپیکرز جہاں پہ سولو کارتے ہو جہاں پہ سولو کارتے ہو اب یورپ میں ہی ہوتا ہے کہ فر ایلوبار ہے کہ لیے ایک ہوتل سے دوسرے ہوتل تو آپ کو لوگوں سے ملنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ یورپین کلچر اس طرح کے وہ اوپن نہیں ہی اپنے سیادہ آپ انڈیا میں سولو ٹرابل کر لیں آپ پاکستان میں سولو ٹرابل کر لیں تو ایک وہ جب فورنرز یہاں پہ آتے ہیں تو جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے ہزاروں پاکستانی دوس بن جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے تو وہ کنٹری تو کنٹری اور دیسٹینیشن و دیسٹینیشن ویری کرتا ہے چلے یہ تو انٹرسٹنگ ہے اچھا اس سے پہلے کہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈیفرنٹ باتیں کریں تھوڑا ساب کا بیگراؤنڈ یہاں پہ فور دوس ویورز جو پہلی بار سن رہے ہیں یا بہت ارسے بات سن رہے ہیں ان کے لئے کر لیتا ہے کہ آپ کہاں سے بلون کرتے ہیں اور کیسے جرمینی پہنچیاں سمری سنا دیں میں ایک چلی بہت چھوٹا سا گاؤں ہے نانکانا ساب کے ساتھ اچھے کلو میٹرل وہاں پہ پیدا ہوا تا وہی پہ میری پرائیمیری ایڈکیشن بھی تھی پھر کالیج اور کالیج تو نانکانا ساب میں تھا یونیورسٹی اسلامباد میں ہوگی اور اس کے بعد دوزار آٹھ میں میں چلا گیا میں نے ارسپیس انجینگی تھی وہاں سے اسلامباد سے لیکن یہاں پہ مجھے کوئی اچھی جواب نہیں مل پائی تھی تو جو ملی تھی اس میں بھی مجھے لگتا تھا کہ کہ ابیوسیب سے بہت آپ کو بتا یہاں پہ کچھ لوگ آپ کو اچھےنا ملے تو میں نے اپنے پیسے نہیں تھے اے پیر نے کیونکہ اپنے پیسے نہیں تو یک میں اجید پاسی چپ کیونک کر سکتے لیکن یہ ایک موقع들 جائے کہ جارمینی بن جانو میرےậy تو میں نے غریب پہ پی پلائی کی ہیں میں نے فرصول و متوسیم کاج nour destined کیا زہر رہو ترین ہمchemical میں بڑھ گیا اور میرے پیرنس نے فرص我說ت دیم و Yamak خاطر رسپونسیبلیٹی کہ میں کچھ عرن کارے اپنے بہن بائیں کی ویطیق اونکی انکہ کچھ دلئی سکتا ہے تو میرے پاس کوئی یہاں پر اپرچوانیٹی تھی نہیں جو پائسے ملتے بھی اس سے وہ پہتا تھا مجھے ایک موقع ملا کہ چلو ہم اتلیسٹ اپنی اجوکیشن جو وہاں سے جرمانی سکر ہوں اگر مجھے کو جاب مل جاتی ہے وہاں پہنے پر اس کے ساتھ وہ میرے ایک پینسز پہنچ پورے ہونا شروع گئے تو ای ورکتا رمضان سکس منتھ رمضان چوکلیٹ فیکٹوری لینڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا چوکلیٹ بہت اچھی ہے رات کو افتار میری وہی پہ ہوتی تھی اور سہری بھی میری وہی پہ ہو جاتی تھی اور صبح پھر میں آٹھ مجھے چلا جاتا تھا لینگویج کلاس کے لیے مجھے اپنا سمیسٹر سکپ کر دیا تھا تو آٹھ سے بارہ تک میں لینگویج سکھتا تھا تو چھ مہنے میں مجھے لینگویج بھی آگئی اور ان چھ مینے میں میں نے اتنے پیسے بھی جمع کر لیا کہ اگلے سمیسٹر کی مجھے جواب نہیں کرنی پڑی اور میں لوگوں سے کنورسیشن بھی جرمن میں کر لیتا تھا تو اس کا فائدہ ہوا کہ میرے گریڈز بہت اچھے آگئے تو پروفیسرز میں نے ریکویسٹ کی کہ سر اب میرے پاس پیسے ختم ہوگے اگر آپ مجھے جواب ہوگے تو اس نے مجھے اپنے پاس جواب دے دی تھی تو تب سے پھر وہ لائف جوناب کی آسان ہوگئی لینک کی مجھے بھی جیسی ہے میں نے کہا میں نے اپنے پاس پہلوں کیا ہوا؟ چاکلٹ کے فین ہوں گئے تھے یا اتنا چاکلٹ کو دیکھا کہ آپ کو چاکلٹ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں امریک کیا وہ تو آپ کا کام تھا جی وہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے کچھ پہلے کھا رہے گئے وہ ایک چیز میں فرمتی تھے یا کئی اسے تو نہیں پیٹھ کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کچھ ساتھ لے جانا چاہے تو ساتھ ان کی وہ وہ ایک چھوٹی سی شاپ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں لیکن کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ میرے لیے یہ تھا کہ وہ پیسے بہت اچھے دے رہتے تھے کام سکتا کبھی کبھی تو آپ کو دس تس کلو کی وہ جو اٹھا کے رکھنے پڑتے تھے تو اگلے دن آپی ہممت نہیں ہوتی اور آپ کہتے ہیں کہ کونٹ لنٹ کیا لنٹ اس پر بھی نہیں ہوتی لیکن ہر تف ٹائم دیکھنا پڑتا آپ کو زندگی میں تو مجھے کوئی وہ یہ نہیں تھا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں یا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا ہی پیسے مل رہے ہیں اور پیسے مل رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے ذکر کیا کہ آپ لیکن اس سے پہلے کالج جب آپ نے پاکستان پاکستان میں تو تھوڑا سا آپ نے فیس کیا تھا بلنگ یا تھوڑا سا لوگ ہاں ایک چلی میں پنجاب سے تھا ایک تو یہ تھی کہ جتنی بھی ہماری بکس تھی وہ ہم شاید پڑھتے بھی ان کو پنجابی سٹائل میں تر چاہیے انگلیش بھی تھی تو مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی گیا تو میرا ایڈمیشن ہوا تھا تو میرا ایڈمیشن ہوا تھا یوڈی تیکسلا میں ہمیں انجابیشن ہوا تھے تو میرے کینیشن ہوا تھے انہاں کھنا کو پتا کہ غروسپیس انجینی نہیں کیا مجھے پتا ایب فرص سیراف یونیورسٹی دخک کے لے لیا ان کا ہوسٹل بہت اچھا تھا دو لڈکے رہتے تھے ایک روم میں لائدے لائدہ بد علماری ساتھ اٹیج واش روم بٹلر ہوتا تھا آپ کے پاس وہ آپ کی چادر بیٹ کی سائی کر کے دیتا تھا آپ کی لانڈری کرتا تھا استری کر کے پریس کر کے آپ کی کمرے کمرے میں کمرے لٹکا کے جاتا تھا کھانا آپ کو اچھا ملتا تھا تو وہ جو ایک لیکشری تھی وہ جو ابباجی نے دیکھا کہتے ہیں خیر ہے تھوڑے جی پیسے جمع نے تو احتکار دا میں سوچتا کہ بچتے کود ماشاءاللہ سے ایک چلی انہوں نے اپنی زندگی میں بہت میند کیا آپ کو پتہ کہ پنجاب یا جس سائیڈ پہ بھی فارمنگ ہوتی ہے وہ لوگ اپنی ابانداری سے کام کرتے ہیں لیکن موسم پہ بہت ڈیبینڈ کرتا ہے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا کوئی اتنی ارنگ نہیں تھی جو آتا تھا وہ اسی میں لگ جاتا تھا اور جب میری سیمیسٹر کی فیس آتی تھی تو میری والدہ کو چکر لگانے پڑتے تھے کہ کہ آج ہم گھر کا کونسا سونا بیچھے یا ہم کہاں سے کسی رشتیدار سے پیسے بانگ کہ چھے بھائی نیباد ہمیں اگر وہ دے دے کہ ہم ان کو آتی تھی اور چھے بھائی نیباد اگلی فیس آتی تھی تھی تو مجھے ٹاف ٹائم میرے لئے نہیں تھا ان کے لئے وہ بھی ٹائم تھا جب آپ بلکل ایک ٹائم پہ کام کر رہے تھے ایک جگہ ایک ٹاون پہ کام کر رہے تھے تو کبھی کبھی آپ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہوتے ہیں لیکن انسان اپنے اندر اکیلا جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت جو لوگ آپ کے ایڈیر تھے وہ آپ کے ایج گروپ سے نہیں تھے تو آپ کنیکٹ نہیں کر پاتے تھے تو وہ لوگوں کی زندگی میں لوگوں کی زندگی میں آپ کیا ارائز کریں گے کس طریقے سے اس کو آپ نے کیا اور وہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں ایک چلی میں ایک ٹاون میں گیا تھا انٹرنشپ اور تیسیز کرنے کے لیے تو میرے سارے جتنے دوست ہیں وہ پیچھ رہے تھے تو وہ ایک چھوٹا سا گاؤں کسپا کہلیں تو وہاں پہ سارے بوڑے لوگ وہ ایسٹ اور ویسٹ جربانی کے بارڈر پہ تھا تو وہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا اور وہ ایک آہستہ استہ آپ کسی سے بات پہ نہیں کر پا رہے آپ صبح جا رہے ہیں ویسے اسی طرح آپ کی لائف چل رہی ہے وہ ایک ڈپریشن اور اور میں خود اس چیز کا شکار رہا تھا لیکن یہ تھا کہ وہ جب ٹائم گزرا میری کوشش ہی ہوتی تھی کہ اگر ویکنڈ میں مجھے ٹائم ملتا ہوں اور میں نے اپنی سٹڈی پہ پھر اس دوران جنب بہت فوکس کیا کہ چلو جتنا بھی ٹائم اس کو یوٹلائز کرتا ہوں چیزوں کے بارے کم سوچتا ہوں جب وہ ختم ہوا پیریئر اس کے بعد میں نے وہاں پہ جب نہیں کی پھر میں نے دوسری اگر میں نے چلا گئے جہاں پہ میرے دوسری کاریب تھے مجھے ہمارے پاکستان مجھے ہمارے پاکستان تو میری جب پہلی جو لگی تو اس میں سیونٹی پرسن جو بھی میری سیونگ تھی وہ میں نے لگا کے جاں سب سے پہلے سائیکل کریدی تھی میں نے امی کو کہا کہ یہ میری پہلی جو بڑی جو مطلب ایک اچھی کامپنی میں تو اس کے پیسے تو کہتی کہ پتری دیجنا تو اپنے شوق ہے تو اس سے خوش بھی لے رہا ہے تو میں نے کہا جا کے سائیکل ہی لیلی ہے میں نے وہ سائیکل کریدی وہ آج بھی میں اس پہ ٹریول کرتا ہوں کام پہ جاتا تھا تو اتنا ٹائم ہی نہیں کبھی مل پایا تو دوہزار انیس میں میں لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا شروع ہو گیا تھا سارے انڈین یوٹیوبر جو ہیں جو جاتے تھے تو اس سے آہستہ اس تب ایک ہوتا ہے کہ اچھا یہ اتنا خوبصورت ہے یہاں پہ آپ بائک پہ بھی جا سکتے ہو تو مجھے لگا کہ چلو ایٹلیس میں منگولیا مجھے پامیر ہائیوے کا جنون کی حد تک شوق تھا اور ہے یہ سب جو آج ہے اس کے پیچھے ایک باک مون آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا شوق کہ میں پامیر ہائیوے کو سائیکل پہ کروں سائیکل پہ کروں لیکن اب تو بائک پہ شیپ ہو گیا اس لئے میں جنونی سے پاکستان کی میں نے کہا کہ پامیر ہائیوے کروں گا پھر منگولیا جاؤں گا اور وہاں سے باپس ہوں گا لیکن وہ کوویٹ کے وجہ سے نہیں کر پا اور آج بھی وہ پامیر ہائیوے رہتا ہے ابھی وہ چیز رہتا ہے ابھی وہ چیز رہتا ہے ابھی تو رہتا ہے میں چیز رہتی ہے بلکل تو یہ جو سب ٹراولنگ ہے اب یوٹیوبر بھی ہو گئے ہیں بلوگز بناتے ہیں تو کیا چینج آیا اس پرسن اگر آپ نے آپ کو دیکھی کیا فائد کیا ہے میری زندگی میں جو چینج آتا ہے اس کا کیمرے کے علاوہ وہ یہی آتا ہے جب میں یہاں پہ آتا ہوں باہر ہارڈلی کہ آپ سپر مارک میں گیا ہے تو کوئی پاکستانی نظر آگیا کوئی انڈیا نظر آگیا لیکن یہ اور اس کی بھی صحیحی ریالیزیشن جو مجھے وہ ابھی ہوئی ہے جب میں انڈیا ٹور کر کے آئے ہوں کہ کتنے لوگ اب مجھے جانتے ہیں اگر میں باہر کہیں بھی جا رہا ہوں تو وہ مجھے کہتا آپ کو تو میں نے دیکھا ہوا ہے ویڈیوز آپ کی بہت شوق سے دیکھتا ہوں تو پہلے یہ چیز کم تھی اب اچھا بھی لگتا ہے لیکن اب اس کا آپ کہہ سکتے کہ دوسرا افیکٹ ہے کہ آپ آپ پل نہیں کسی جگہ پر جا کے ویڈیو اس طرح سے نہیں بنا سکتے جس طرح پہلے بناتے تھے کہ اگر آپ جاتے ہو کسی سٹریٹ فوڈ کی کچھ بنا رہے تو تو ساتیس لوگ انتظار کر رہے تو کہ اب آپ سے ملیں سلسی رہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنے کیا چینجز آئے ہیں آپ کے ساتھ اپنے کیا چینجز آئے ہیں آپ کے ساتھ اپنے کیا چینج کیا ہے افکورس ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ٹریول ہے وہ آپ تھوڑا سا اور وہ ہمبلنس کی طرف ہو اور دوسرا یہ کہ لوگوں کا جو آپ پیار دیکھتے ہو تو اس کو آپ ویلیو کرتے ہو کہ اپنی لائف میں کہ اب پلیز کچھ ایسا نہ کر دینا کہ لوگوں کے دل ٹوٹے کیونکہ وہ آپ کو اتنا پیار دیتے ہیں پتہ نہیں کہ وہ آپ کو کس لیول تک سمجھتے ہیں تو ایک پرسن وہ ایک چینج آئستے سے جب آپ وہ ریالائز کرتے ہو تو آپ کوشش کرتے ہو کہ اپنے آپ کے اور چینج لے کے آنے کی کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہو جائیں تو ٹائم کے ساتھ ایک ٹائم لگتا ہے وہ چیز سمجھنے وے اور وہ ایک اوٹومیٹ چینج آنے وے ایک ٹوٹے پرسن ٹریول نے مجھے بہت اچھا انسان ضرور پنایا ہے اپنے ساتھ ٹائم گزارنا کیسا ہے آپ اپنے فین ہو جاتے ہیں اپنے کرٹیک ہو جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں آپ ایک چلی جب میں ویڈیوز بنا رہا تو میں کبھی اپنے آپ کو کھیلا سمجھتا ہی نہیں کہ میں لوگوں سے بات کر رہا ہوتا وہی چیز ان کو بتا رہا ہوتا تو مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ لو ہاں جب کیمرا وہ بند ہوتا ہے یا جب میں کہتا ہوں کہ اچھا میں ویڈیو نہیں برا رہا تب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں اس میں پھر آپ چاہتے ہو کہ کچھ نہ کچھ آپ اپنی فیملی کو بھی تائم دے سکو لیکن ای تنک وہ اتنا آپ اپنے آپ میں اس چیز میں بیسی ہوتے ہیں وہ سوچ جو ہے اوٹماتکل ہو جاتا ہے تو میں ہمیشہ ایسی فیل کرتا ہوں کہ ہوں لوگوں کے ساتھ ہی ہوں یہ ضرور ہے مجھے اکیلا پر نہیں فیل ہوتا اور اگر آپ اکیلے میں خوش ہے تو آپ کمپنی میں کسی کی کمپنی میں خوش رہ سکتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی میں خوش رہ سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت باتیں کر رہا تھا تو وہ مجھے لگتا ہے میں بھی کافی لونٹ کی انسان ہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انسان آپ کو ابیلیٹی آجاتی ہے گو تھو ایلوٹ اف ٹھنگز اگر آپ اپنے ساتھ ٹائم گزار سکیں لیکن اس کی وجہ سے میرا یہ بھی ہو گیا ہے میری برداشت ہوڑی کم ہو گئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے ساتھ ٹائم گزار سکتا ہوں تو مجھے ٹائم یہاں ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ چیزیں جو آپ کو نہیں اپنے سے مجھ کرتی لیکن آپ امیجن کریں کہ آپ ٹرائول کر رہے ہیں اور آپ ہزاروں لوگوں سے مل بھی رہے ہوں ہر طرح کی بندے سے مل بھی رہے ہوں ہر طرح کی بندے سے مل بھی سن رہے ہوں تو طولرنٹس آپ میں آ بھی جاتی ہے تو میں اب بھی فر ایکسامل انڈیا میں تھا تو اتنے لوگوں سے ملا ہوں کراچی میں کل میٹ اپ رکھا تھا چار گنٹے جوانا لوگوں سے ملا ہوں مجھے ایک نیچرل چیز آگئی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو بولنے دوں اگر مجھے اس چیز کا پتا ہے تو شاید میں تھوڑا سا دال دوں لیکن کچھ لوگوں پہ لگتا ہے کہ بہتر ہی ہے کہ ہم سے باتیں سن لوگوں سے باتیں سن لوگوں سے بلکہ ہر بندہ اس طرح کی بات باتیں کہ کوئی آپ کی بات کو ویلیو کرتا ہے کوئی نہیں ہی نہیں ہی تو وہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ دربیان میں دیا اس قرآن ویدیسکسن میں پتش میں پھر چھپ کر سنتا رہتا ہوں یہ بھی اچھی سٹrاتیجی ہے یہ بھی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا انسان کو آپ کو کوئی عادت نہیں ہوتی کسی سے پوچھ کے کچھ کرنے کی کوئی ڈیسیجن میکنگ میں کوئی ڈیسیجن میں کوئی ڈیسیجن میں نہیں ہے آپ کا جب دل چاہا جو چاہا وہ کر لیا پھر آپ واپس آتے ہیں فیملی کے ساتھ پھر ایک ڈیفرنٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں وہاں سب کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے اور یہ کی تنا چالنجگ ہے میرا جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے وہ فیملی کے ساتھ ہوتا ہے اپنے بچے کو اپنے بچے کو دیکھ کے ہر کام کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر میں اس سریعے میں جاؤں گا میں کتنے دن ٹریول کروں گا اور اس کے بعد کتنی میری پاس ویڈیوز ہوگی میں کتنے دن اپنے بچوں کے ساتھ گزار جوں گا کب کب مجھے یہاں پہ ہونا ہے میں اس چیز کو اس طرح سے پلان کرتا ہوں تو پچھلے ایک دو سال تھوڑے سے ٹف رہے لیکن اب آہستہ آہستہ امید ہے کہ چیزیں دے تھوڑا سا سموت ہونا شروع ہو جائیں گی میں اس طرح کے روز مرہ کی بات کروں تو اس میں کیسا ہوتا ہے کہ وہ موڈ اب سوچ کرتے ہیں کہ اچھا کیونکہ ابھی تو آپ یہاں اٹھے نہ سو گئے یہ کر لیا وہ کر لیا کوئی آپ کسی کے جواب دانی ہے اب گھر پہ ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کس وقت کیا کر رہے ہیں نکلنا ہے تو نکل سکتے ہیں یا سب کے ساتھ جائنا ہے کیا اس میں تو اس میں چھوٹی چیزوں میں میں ان چیزوں کی بات کری تھی اب دیکھیں جب آپ میں ٹریول کر رہا تو تمہیں ویڈیوز بنا رہا تو میں بہت بیزی رہتا ہوں وہ میرا دن جو ہے اگر مجھے لگے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ مجھے سن رائز کپچر کر رہا ہے اس جگہ پہ مجھے سن سیٹ کپچر کر رہا ہے اور وہ سارے دن میں میں نے چار پانچ لوکیشن جو ہے وہ بیزیٹ کر رہی تو وہ ٹریول والے دن ہیکٹی کوتے لیکن فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اچھا آپ نے اگر کوئی ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہے تو وہ ایک ہے کہ اس کو میں نے کس طرح سے بیلنس کر رہا ہے کہ اگر بچے سو رہے ہیں تو میں تھوڑا سی ویڈیو ایڈیٹ کر رہا ہوں جب وہ جاگ جائیں تو ان کو پارک میں لے کے جانا ان کو باہر لے کے جانا ان کو باہر لے کے جانا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو جتنا میں بیلنس کر پا ہوں لیکن تو بی آنسٹ اس کو اس لیول پہ میں نہیں لے کے جا سکا ابھی تک جس پہ میں چاہتا ہوں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ ایک بیلنس کر رہا ہوں کیونکہ چینل اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک دو تین لوگ ہائر کرنے ہوگی تاکہ میں اپنا برڈن جو ہے وہ کسی حد تک لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو ٹریول میں کر رہا ہوں وہ کوئی اسی طرح سے ایڈیٹ نہیں کر پائے گ یہ تو آپ سے ہی کہہ رہے ہیں وہ فیل وہ ایموشنز جو اکثر بارڈر پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ یہ پورے ہم ساتھ فیل کر رہے ہوتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو وہ فیل آئے گی نا تو دیویل فیل کے دے پارٹ آف تا ٹریول لیکن اگر وہ ایک لگے گا کہ اچھا یہ ایک ٹریول بلوگ ہے آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد آپ اس کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں تو وہ کمیونٹی نہیں بیلٹ ہو پاتی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں کوئی میوزک بھی یوز کر رہا ہوں تو اس میں وہ ایموشنز ہونے چاہیے جو میں اس طرح فیل کر رہا ہوں اگر میں خوش ہوں اگر میں تھکا ہوا ہوں تو اس کو اس چیز سے جو نا کمیونکیٹ کر پا ہوں کیونکہ ٹریول بہت سارے لوگ کا خواب ہے اور میں ان لکھی انسانوں میں سوچے اس کو خواب دیکھنے کا اور اس کو جینے کا موقع مل رہا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو ان کے خواب جو ہے وہ میرے ویڈیوز میں سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو اسی طرح دکھانا ہے جس طرح ان کا خواب ہے تو اگر میں بہت میں بہت زیادہ وہ کہہ جو یار راج تو میں تھکا ہوں آج میں یہ نہیں کر پا رہا یہاں پہ لوگ مجھے اچھے نہیں ملے یہاں پہ یہ ہو گیا تو وہ ان کو لگے گیا کہ یہ اس طرح تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے اور دوسرا وہ یہ بھی لوگ سوچ پائیں گے کہ دیکھیں آپ کو تو اللہ نے موقع دیا اس کے باوجود آپ اتنا زیادہ جو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی ویڈیوز میں ان کو وہ سٹرگل بھی دکھاؤں کہ it is not that easy لیکن ان کو اتنا خوبصورت بھی دکھاؤں کہ they should also go for it اگر زندگی میں کبھی موقع ملے تو یہ ایک خواب کی طرح بھی ہوئے کہ اسی انداز میں خوبصورت انداز میں دکھانا چاہیے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ make sure کرتے ہیں consciously کہ آپ امید لوگوں کو دیتے رہے امید آپ کی ویڈیو یا ویڈیو کا ایک بہت بڑا حصہ مجھے سمجھ آرہی ہے جبتہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں بالکل امید نہیں آپ دیتے رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اس کو سمپ ایسے کرتے ہیں کہ لوگ ایک پوزیٹیو بات لے کر ہی اٹھیں اور مسکورا کر ہی اٹھیں ساناو کہ آپ کی ویڈیو ان کو بالکل ہی ڈسکوریج کر دے کہ یہ کیا ہم بھی یہ نہیں کرے ہم یہ جائے نہیں ماشاء اللہ شکریہ شکریہ کچھ دن ایسے تھے جس میں میں 16-16-16 گھنٹے بھی موٹساکل چلایا ہے اور پھر رات کو آ کے میں نے مجھے کمپلین نہیں کی لوگوں کے ساتھ اوہم کہ میں تھکا ہوں اور مجھے پرسنلی بھی یہ نہیں لگا کہ میں کمپلین کروں کچھ بارڈر سے مجھے مجھے واپس پیج دیا کہ آپیں ڈسرپوائنٹی ڈرور ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی ایک مسجھ دیتے ہیں کہ تو دیکھیں کہ ایوریتنگ ہیپنس پورا ریزن تو اس کے پیچھے میں بھی کوئی ایک ایسی اچھائی چھپی ہے جو آپ کو نہیں پیتا اس کے میں آپ کو ایک ایسیمپل دیتا ہوں کہ مجھے واپس پیجا گیا تھا یامن کے بارڈر سے تو میں وہاں پہ بڑا ڈسرپارنی کیوں کہ یامن دیکھنے کا مجھے مجھے کرایز کی حق تک شوق ہے وہاں کے گھر وہاں کا کلچر تو میں واپس آئے تو بڑا اداس تھا اور ایک دن میں ادھر ہی بیٹھا ہوتا تو امان میں بیٹھا ہوتا تو صبح صبح جو ہے میرا دل کرا کہ میں کیا کروں یہاں سے بائک ادھر لے کے جاؤں تو اچانک سے میرے موبائل پر نوٹیفکیشن آتی ہے تو وہ مجھے لگا کہ اگر میں یامن میں ہوتا تو شاید میں اس چیز کو اس طرح سے اس خوشی کو بیان بھی نگر سکتا تو میں دس کنم در ادھر جا کے دیکھ رہا ہوتا تھا یہ ٹھیک ہے یہ واقعی ٹھیک ہے پھر میں نے جا کے گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے چیک کیا اچھا یہ واقعی میرا ہی ویزا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے لوگوں سے بھی مشروع سب سے پہلے پھر اپنے میرے دوستوں کے پھر میں نے کہا دیکھ میرا دویزا آگیا ہے پھر میں نے فیملی کو بتایا تو پھر اس کے بعد میں نے شروع کرتی تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں ایڈیا ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ ہے وہ اچھا ہی ہو جاتا بہتر ہو جاتا لیکن جب ایران سے تیسری بار آپ کو واپس بولایا تھا اس وقت میں سچمچ اس بات کی وہ ہو گئی ہوں کیونکہ آپ کی اندر طولرنس ڈیویلپ ہو گئی ہے کیونکہ آپ کی ویڈیو میں آپ کی آواز میں اتنی کامنس ہے اور مطلب میں ہوتی تو میں دوسروں نے خوش سے برا ہوتا ہوتا اور ہای تو آپ کی کام پھر میں دوسروں نے کام رضا ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیو بتایا تو آپ کام بھی کرتا ہے اور اب آپ کو کام آرام سکر مڏ کام کرتے ہیں میں اجازت ترینی مڈر دسروں میں qui تاکستام رکھا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کام پھر میں کوئی رکھا ہے اور مجھے ارمی نے کہا کہ آپ کام رکھے پاسپورٹ پیچھ خوابت کی نے اس قرانی پاسپورٹ دیں گے میں نے قالت میرا پاسپورٹ میرا پاسپورٹ میرا پاسپورٹ ہی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسے میں چکم بھی نہیں لگا اگر آپ جانتے ہیں تو چلے جائے مجھے گا اگر میں ابھی نہیں جاتا تو میرے دروازے متک کوئے ایران میں بکڑے گا اگر میں میں آئے گا وہ میری سیکروریٹی زیادہ کرے گا میں نے کہا کہ میں کچھ غلیت کی ہے تو میں نے لے چاہوں گا اپنا جانتے ہیں آپ کو ٹھول کر دیکھیں اور انہوں نے میری درون پوٹیج کہ زیادہ دیکھوا تو خودتا ہے سب بھی اقلی سکران کی ناکھر ہے میں سے اطلقا کرتا ہوں جانسے جلدی سپیڈ اپ روز لیکن میں اجلبا تھا اور اجلبا تھا بہت اجلبا تھا کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے جانے جانے میں کچھ اپنے مجھلو کر دیا تو یہ ایک ایک بیگ پرولم تو ایک وہ کنٹری جہاں سے آپ سے ویڈی رہا 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 تھا سکران کیا تھا؟ ای لیو اراک کے لوگ بہت اچھے دے لیکن ریزن یہ تھی کہ مجھے ہر پندرہ بیس پچیس کلومیٹر کے بعد ایک چیک پوست پر روک لیا جاتا تھا تو میرا آدھا دن چیک پوست گزرتا تھا تو میں وہ جو دیکھ نہیں گیا تھا وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا تو مجھے آخر میں یہ لگا کہ نہیں آئی اب تو گو بیک اور ابھی بھی میرا دل بہت ہے کیونکہ نورتھ اراک جو وہاں پہ کردستان والا جو ریجن اس کو ایکسپلور کروں تو وہاں پہ وہ اس نے چیک پوست نہیں ہے لیکن ساوتھ ہر این کچھ سے جو ریجنے بہت ہے اچھا میں بھی دل نہیں نماتا کیونکہ بہت چیک پوست ہے اچھا ایک وہ جگہ جہاں سے دلی نہیں جا رہا تھا کہ میں چھوڑ کے جاؤں گم آہ confidence حbre. م hassر لک ہے اور ای لاب اران صداع ریبہ اس کو اس کو میں نے بہت ایکسپلور کیا لیکن اس کو میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ میں اپنی مرضی سے�کر کرکے اپنی مرضی سے نکلاؤں انڈیا میں اپنی مرضی سے ہی نکلا آپ کا ویزہ ہاتھ ہے ہاں میں مجبوری میں نکلا ہوں اور اگر مجھے وہاں پہ ایک سال دو سال جتنا بھی وہ ٹائم دے میں چاہتا ہوں کہ میں انڈیا کو ایک بار کیمرے سے ایک بار کیمرے کے بغیر کرو اپنے لئے کروں دوسروں کے لئے نہیں کروں اس میں میں وہ سب کچھ کروں جب مجھے وہاں پہ ایکسپیرینس کرنا ہے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تو وہ ایک چیز میرا ایک خواب ہے کہ میں لوگوں کو بھی دکھا ہوں لیکن اگر مجھے کبھی موقع ملے تو میں اس کو ایک اپنے لیے اپنے لیے اس کو ایکسپلور کروں جس میں مجھے یہ تینشن کہ میں نے آج کیا بولنا ہے آج نہیں بولنا آج میں نے یہ جگہ دیکھتی ہے آج یہ نہیں دیکھتی لیکن لوگوں کے لئے جب آپ کونٹنٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو ایک اپنے لیے کر رہے ہیں تو آپ خود بوس ہے تو کوئی کنٹری جہاں پہ پاکستانی ہونے آپ کو بہت مزا آیا کونسی ایسی جگہ تھی بہت ساری تھی میں تو ہر جگہ پہ پاکستانی بتاتا ہوں اور مجھے لوگوں نے اتنا پیار دیا اس میں نے ان کا بھی ڈیفرینچیٹ نہیں کیا کیونکہ اگر میں کسی کو بتاتا ہوں کہ میں جرمن ہوں تو اس کو یقین ہی نہیں آتا اور جرمن میں ہمیشہ بتاتا ہوں تو صرف افیشل کو بارڈر پہ ہو گئے یا پولیس افیسر ہو گئے تو ان کو میں پاسپورت دوں وہ کہے کہ تو پاکستانی ہے یہ کیا اب اراک کے بارڈر پہ بھی یہ ہوا تھا کہ ڈاکومنٹس پنے نے لکھ دیا پاسپورت میں میرے پاس جرمن ہے جب میں میں ایکسٹ کروں تو وہ کہتے ہیں یہاں پاکستانی لکھا تو پاکستانی ہے میں نے کہا میں نے آپ کو پاسپورٹ دیا تھا لیکن أوورال ترکی آئی تاری سپورٹ سے ہوتے تو تاری سپورٹ سے ہوتے ان کی طورت سے ہوتے ہیں آپ کے گاؤں ہی کسی میں جاتے ہیں تو ترکیش لوگ بہت رسیپٹ کرتے ہیں بہت آپ بیگنے پاکستانی اور سمیلرلی پالیستان پالیستان میں لوگ پاکستان سے بہت تاری پالیستان میں سے بہت تاری اس کو آپ کو بتا نہیں سکتے اور بہت ساری ایسی لوگ جو پڑھے گئے ہیں راستان کے؟ اچھا بہت سارے لوگ مجھے ملے تھے وہاں پہنچا لیکن وہ یہی چیز تھی کہ میں ان سے بات کر رہا ہوتا تھا تو میرے پاس کامرا ہاتھ میں ہوتا تھا میں اس کو ریکارڈ نہیں کر پاتا تھا وہ بھی کانشیس ہوتا ہے اور آپ بھی کانشیس ہوتا ہے جب وہ یہ چیز بتا ہوتے تو اس میں کہہے کہ اچھا ایک سکر رکھو میں کامرا ہوتا ہوں وہ چیز میں سو جاتی تھی بہت سارے لوگ رہا ہوتا ہے تو آپ نے بک لکھنے کا کوچھ ہے آپ نے مجھے لکھا نہیں جاتا کیونکہ آپ کے پاس تو اتنی کہانیاں اتنے قصے ہیں اور اتنے ایکسپیرینسز ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ہوگا کہ ان کو ایک کتاب کی صورت میں لکھ لیا جائے اگر کبھی مجھے کوئی اس طرح کا منتا مل جائے مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ میں وہ شاید کتاب میری کتاب کیوں پڑھیں گے لوگ لوگ آپ کے بلوٹس کیوں دیکھتے ہیں میں یہ چیز ابھی بھی مجھے جہنہ کہ ایک وہ انسان جو اپنا خواب جی رہا ہے اور لوگ اس کو اتنا پیار کر رہے ہیں وہ اس کو میں نے ابھی تک ریالائز نہیں کیا صحیح طرح سے کیونکہ آپ وہ کہانیاں سنا رہے ہیں جن کہانیوں تک ہم خود نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے وہ جگہیں دیکھ گیا ان کے لوگوں کا ایک فیل آگیا وہ کھانے مجھے یاد ہے وہ جو آپ کا انار جوز بنایا ہے انار کا جوز وہ میں نے دو دفمین کیا ہے میں نے انہر کا انار کر رہا ہے تو یہ انار کر رہا ہے وہ گلی کے کونے پر بندہ کھڑا ہے بسک سے اسے ٹیبل رکھی بھی اور اسے بنار دیکھیں میڈل اس میں انار کی کوالیٹی بہت اچھی ہے میں نے یہی سوچا وہ ایریا جو ہے ایران، اراق بہت سوٹک سے بہت سوٹک ہیں آپ نے اینجا کی کھڑی پر بھی کھڑی اس کے لئے اور انار دیگا انار کا بھی انار دیگا اگر وہ ایک بہت سوٹک کے لیے کا فوٹک روز بنا یہ بہت سوٹک ہے میں بہت سوٹک روز بات تو مزید ہوں؟ میں جیلس ہوں ایک بہت سوٹک ہے وہ ایک سوٹک کر سوٹکار کر سوٹک ہے لئے شبوں کے لئے یعنید ہم اپنے جرد ہم پہنچنے پا رہے ہیں آپ پہاں جا رہے ہیں تو کون سب بورڈر سب سے زیادہ آپ کو سکری لگا تھا کون سب بورڈر سب سے زیادہ سکری تھا اور کون سب سے بورڈر پہ اتنی محبت ملی کہ سب سے سکری مجھے پرسنلی جس بورڈر سب در لگتا ہے وہ ایران کا ہے اور اراک کیوں کہ بورڈر کافی تھوڑا سا تائم لگ گیا تھا لیکن جب میں مجھے سب سے زیادہ فیشہ رسپیکٹ ملی ہے وہ بہرین کا تھا ساودی عربیہ کے ساودیز مجھے بہت دیکھتے تھے تو اکثر جب میں کسی امیگریشن کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتے ہیں are you the same Abraar Habibi ابراہ حبی بی تو ایک دفعہ میں نے بہرین اور ساودی عربیہ کے بورڈر کی ویڈیو بنا دی تو اس کے اندر جانے ان جانے میں اس کے تھوڑا سا چہرہ آگیا تھا ٹھیک ہے وہ دور سے گزر رہا تھا مجھے اس نے ایمیل کر دی ایک بندرے کہ یار وہ اپنی ویڈیو میں سے مجھے ڈیلیٹ کر دے پھر میں نے اس کو کیا تھا باقی آئی حب کہ اگر مجھے دوبارہ کا بھی موقع ملتا ہے انڈیا کے بورڈر کروس کرنے کا یہاں پہ جیسے میں نے بورڈر امیگریشن کے آفیس کیا تھا انڈیا کے تو اس کا موکہ کھلا رہ گیا کہتے ہیں Abraar بھائی آپ یہاں پہ تو وہ جو ایک آپ کو فیر بھی ہوتا ہے کہ اچھا لوگ آپ کو جانتے ہیں کیا سوچ رہے گی یہ کیا ویڈیو سے یہاں پہ برا کے گیا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈر ضرور ہوتا تو انڈیا سے سوچ رہے تھے آپ تو تو کچھ فیرس تھے آپ کے ذہن میں کچھ خیالات تھے آپ کے ذہن میں کچھ خیالات تھے آپ کے ذہن میں کچھ خیالات تھے مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید اگر میں پبلکلی اناس کرتا جاؤں گا کہ میں یہاں پہ مل رہا ہوں لوگوں کو یا ادھر میں سے میں گزر رہا ہوں تو تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا لوگ جو ہے وہ شاید زیادہ ملنے کے لیے آ جائے یا کچھ اس طرح وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کھل کے وہ جو ہے نا ایکسپلور رہ کر پائے لیکن اس کو پھر ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا منیج کر لیا دوسرا یہ تھے کہ بہت ساہدہ لوگ مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید آپ نا مجھے پرسنلی لگ رہا تھا لیکن جو ادھر ادھر کے لوگ تھے مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا پتہ نہیں آپ کو وہاں پہ کس طرح کے رسپونس دیں گے انڈیا والے پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے وہ آپ کو جو ہے وہاں پہ آپ کے سیکیورٹی کے لیے ہم پریشان ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے جو وہ ایک ہوتا تھا جس سے بھی میں بات کرتا تھا تو وہ آہستہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں پیٹھنا ہے لیکن پرسنلی مجھے تھا کہ انڈیا سے مجھے بہت لوگ دیکھتے ہیں وہ کہ میں وہ پیار کرے کہ کوئی اتنا نہیں تھا اور وہ ہی ہوا جہاں سے گزراوں لوگوں نے جو ہے وہ بہت حصت اور اس پیکٹ تھی تو تحلیت پسند کیونے آپ کو ویسی اور پیوید سٹی انڈیا ات لیس اس کی ریزن اس نے کہ کبھی بھی کسی سٹی سے جو انٹر ایکشن رہا ہے وہاں وہاں باہور تا تو وہاں باہور اور دلی جہاں پر لاہور کا نام آتا تھا تقس بکس میں وہاں پر دلی کا نام ضرورا تھا تو دیلی وز آل ویز کہ اگر مجھے لاہور کے علاوہ کسی سٹی کا پتہ تھا تو وہ دیلی تھا تو وہ بچپن سے آپ کو یہ ہوتا تھا کہ وہاں کا چاندنی چوک کے بارے میں سننا جامعہ مسجد کے آس پاس جو فوڈ ملتا ہے جامعہ مسجد ہے وہاں کا قلعہ ہے تو اس طرح کی بہت سے وہ جو ایک لاہور اور دیلی کی وہ جو کمپیریزن ہمیشہ ہم شروع میں کرتے تھے تو بس وہ اسی سی جو ہے وہ دیلی کیونکہ آپ جب جا بھی رہے نا جب آپ کے بلوگ میں تو وہ آپ کی ایکسائیٹمنٹ جو ہے نا آپ کی آواز سے پتہ چل رہی ہے کہ کہ آپ کو بہت شوق ہے تو اب دیکھیں ہم نے بومبے جو ہے وہ موووی اس میں بہت دیکھا ہے تو بومبے میں جب وہ نام ستا تھا گوہ بومبے دلی تو وہ ایک دیلی میں تو کبھی یہاں پہ جا ہی نہیں پاؤں گا وہ ایک یہ بھی ایک فیکٹر تھا جس نے پھر آپ کو جو ہے وہ ایک چانس دیا پھر آپ وہاں پہ گئے تو آپ کو ایک سریل سی پیلنگ آتی ہے تو پاکستان اور انڈیان کتنے الائک اور کتنے ڈیفرنٹ ہیں دیکھیں انڈیا بہت بڑا ہے تو ہر ریجن جو ہے وہ دوسری سے ڈیفرنٹ ہے آپ کو انڈیا کے اندر ہی ایسے لگے گا کہ اس کے اندر ہی کچھ دس کیا مطلب ہزاروں ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ لوگ تو وہ جو ایک میٹسچر ہے نا ساؤتھ انڈیا انڈیا بے ڈیفرن اب آپ ہمارا جو تھروالا ریجن ہے یہ ساتھ جا کے لگتا ہے اِنگ گجرات کے لیے اور راجستان تو ان کا کلچر بہت سیملار سا ہوگا لوگ سیملار ہوگا وہاں بہت سندھی بولنے والے آپ کو ملیں گے دلی سے اوپر آپ آتے ہیں پنجاب کی طرف تو وہ ایک ایسی فیل آتی ہے کہ ہر چیز سیم لیکن افکورس وہ آپ کو انفرسٹرکچر اور اس طرح کی چیزوں جوہاں بہترین جوہاں ضرور نظر آتا ہے لیکن اگر بیسی جب لوگوں سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے تھے تب کچھ observation ایسی ہوئی کہ آپ سوچا کہ ہاں ایسی پاکستانی بھی ہم لوگ ایسی ہی ہیں اور ایسی انڈیان بھی یہ لوگ ایسی ہی ہیں یا ایسی پاکستانی انڈیان یہی چیز ہم لوگوں میں فرق ہے سوچ سوچ ہماری بہت سیمیلر ہے سوچ ہماری بہت سیمیلر ہے مجھے بہت سیمیلر ہے سوچ ہماری جوہ بہت سیمیلر ہے اگر کچھ چیز خراب ہوتی ہے تو انڈیانز بھی اس کا جوگاہت ہوتے ہیں ہم بھی بہت سوچ رہے ہیں شورٹکٹس ہم لوگوں کو انٹی دے ہیں اس کے لیے فود فود مطلب ہر بندے کو اتنا ہی فود کا شوق ہے جاہاں جیسے ہی در ہے تو وہ ہر بات سٹار ہوتی تھی آج ہم کھانا کھانا پہ کھائیں گے تو وہ سیم ایسے ہی ہے یہ تو مجھے بلکل بہت فیملیر فیلنگ آلیا ہے میں سوچ ہوں کرکٹمیچ چھوڑے یہ ایک ارینج کریں پاکستان انڈیا فود فیسٹیول وہ کریں کہیں بورڈے پہ کرنے واغا کے کاریب ایک سائٹ پہ اور لاؤ کر دیں دونوں مجھے پکڑی نہ لیں انتا کی بات کرنے پہ یا پر دوبئی میں کٹنے brainstorm دوبئی ہم winners نہیں dwő hooks ایائی فکرDوبئی میں تو ہوتا ہے دوبئی میں تو ہوتا ہے بہت Ouais او perchę ایک ایوہنگ در ہے انڈیا اور Pakistان کا کھا نہ ایک طرح feels انڈیا اور یا دا ہے انڈیا اور پاکستان کا کھانا اور لوگів ٹھےцев چکرنگ JPY انہ�리 작ично یہ کی انسانی نطما Merkt کہ سہ錙یاحی بہت یعند کże سکر جو پہ گردوارا جبان ہے بوارڈر کے کریم فمشرами جن کو نشک ملتی جن کے دانے جاریوں پر آئائیں تو وہ وہاں پر آئیں باہن پر آئیں درچہ ہوا بھی انڈیا اگر ساڑتے ہیں اور یہاں سے پاکستانی ساڑتے ہیں وہاں پورا دن گزار کسیب ، مزیرم ، رات نی پر آئیں تو آپ کو علیے گا رائے پاس جانبا اس جانبا 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 اگرد مجھے بولیووڈ فیلمیں یا نہیں ہاں بولیووڈ فیلمیں میں نے بہت دیکھی اب تھوڑی سی کم دیکھتا ہے کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملتا کبھی اگر ایڈیٹ سے فارغ ہوا اور فیملی سے فارغ ہوا تو نیٹفلکس پہ جو بھی چل رہا ہوتا وہ پر دیکھ لیتا ہوں مجھے انڈیا میں جا کے نا ایک سینما میں فرم دیکھنے کا بہت چونک ہے کہ وہ سارے سارے آپ سن رہو ریاکشن اور انڈیا کے سینما ہی دیکھیں مجھے انڈیا میں نے کہا کہ آپ نے دیکھی کوئی ریاکشن نہیں مجھے لیکن یہ ایک آئیڈیا ہے جس کو میں کوشش کروں گا اگری بار جا کے دیکھیں اور اگر ڈیڈیلجے لگے دلوالے دلہنیا لے جائیں گے وہ دیکھیں تو میں نے دیکھیں آپ نے دیکھیں میں نے دیکھیں یہ نہیں کہ میں اس کو تین بار چار بار جا کے دیکھوں گا کون سے پانچ کھانے ہو گیا کچھ کھانے چار پانچ جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی نہیں اگر انڈیا جائیں تو انہیں بہت پسند آئیں گے ریجل ہم لوگb really Pakistanis انہوں پانچانی سی مرچ سر سے مرچ سر سے مرچ سر کھانا امرچ سر سے مرچ سر سے مرچ سر کھانے گے وہ بہت پسند آئے گے ہمارے کھانے توڑی سی آئی ہیں کراچی بھی اسی طرح سر سے جب کی دیشن اس کی کھانے انہار ہوگی تو ہمارچ سر دیش نیغرد گے وہ کھانے نے دیکھیں اور اس کے ذریعے چلے ہوتے کلچے کے ساتھ یا کیا نہیں وہ سٹفنگ ہوئی ہوتی ہے ساتھ میں چھٹنی وغیرہ اس طرح کی چیزیں اور وہاں پہ ہم نے کھائے تھے چھولے بٹھوڑے دلی میں ای ٹھیک وہ بھی پسند آئیں گے لوگوں کو میں نے کھائی تھی بھٹکل بریانی کھائی تھی وہ کراچی والوں کا بہت پسند آئی ہے بھٹکل بریانی؟ جی جی وہ کیا ہے؟ بھٹکل ایک سٹی ہے اچھا کورس کے ساتھ ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے یہ کارناتکا میں آتا ہے تو وہاں کی بریانی کے کراچی والے لب بریانی تو وہاں کی بریانی آپ لوگوں کو پسند آئے گی پھر سیمیلر لی ساؤت کے کھانے جو ہے وہ تو انڈیا میں آپ کو پورے اریا میں ملتے ہیں ایڈلی دوسا اور وہ کافی جو ہے ایک لائٹ سے ہے مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ آپ انہیلتھ ہی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سیادہ لوگوں کو یہاں پہ پسند آئے گی پہ پسند آئے گا اور پھر مہارشترہ میں آپ نے وہ بڑا پاؤ کا تناب زرور سارے گی وہ ہی پسند آئے گا وہاں پہ ایک بیسل پاؤ ہے اس طرح کی چیزیں ابھی مجھے موقع ملے گا تو میں ہیدر آباد جا کے بریانی کھوں ہیدر آباد کی بریانی اور ای ٹھیک ہے کہ انڈیا والوں کو یہاں کا جو نون ویڈی ہے بہت پسند آئے گا بہت پسند آئے گا ہاں سپیشلی یہاں کی کراچی میں نیحاری بریانی اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح جو ہے آپ کوئٹا کی طرف یا پشاور کی طرف جاتے ہیں تو ان کے اپنے کھانے ہیں تو وہ ان کو بہت پسند آئے گا تو جب بورڈر کروس کر رہے تھے تب کیا فیلنگ تھی آپ کی لہور سے جب گیٹ انٹر کیا افسوس ہو رہا تھا آپ کو ایک طرف انڈیا چھوڑنے کا مجھے لگتا ہے ہاں بالکل دوسرا میں تھوڑا سا اموشنل بھی تھا وہ اس وجہ سے کہ مجھے لگتا ہے وہ مجھے لگتا ہے اور انڈیا چیزیں بھی ہے کیوں وہ ہے وہ بورڈر بورڈر نہیں نہیں لگتا آپ نے باقی بورڈر ہے وہ بورڈر کرتے ہیں تو آپ کو فیلاتی ہے آپ بورڈر کرتے ہیں یہ فیلاتی ہے کہ ایتر کی لوگ بھی اپنی زبان ہے اپنی طرح وہ سوچ رہے ہیں اپنی طرح وہ بول رہے ہیں اور دوسری طرح بھی اسی طرح ہے اور یہاں مجھے امنیسر کے لوگوں نے الویدہ کا دوسری سایڈ پر لاہور کے لوگوں نے مجھے رسیب کیا یہاں تو ایک فیسٹیو محول تھا دونوں سایڈ پر اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بائک جاہی ہیں ایک جگہ پر ایک جگہ پر ایک قریب سے گزرے وہ تین چھا خواتین بھی کھڑی وی اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ ایک بڑا ہیڈیفرنٹ سا محول مجھے لگ رہا تھا کوئی سٹریس یا کوئی مجھے وہاں پہ اس وقت نہیں لگ رہا تھا مجھے بڑی انزائیٹی ہوتی بڑا ہمارے گرامی سوچکتا ہے اگر انڈیا والی مجھے کہتے ہیں کہ برار آپ جانتا ہے کہ اگر آپ کوят آدمی مجھے دائے درستے ہیں ہم جانتا ہے اور اگر وہ بھیجتے بھی تو بھی دوسری طرح اپنا گاہ ہے تو یہ ایک ایسا بڑا ہیڈر تھا جس میں ایک فیل ضرور تھی ایک دکھ والی کہ انڈیا بہت بڑا ہے ایک بہت بہت داری بہت دیلجائی دیکھیں اگر آپ کی باتیں بھی سن رہی ہوں میں تو اتنی مجھے نا انڈیا کے لئے انڈیا کے لئے رسپیکٹ اتنی محببت آپ کی باتوں مجھے فیل ہوتی ہے تو جب آپ گئے تو آپ کو یہ آپ نے ان پرسن دیکھا ہوگا اور ان کی تریٹمنٹ کیسی تھی آپ کی کیا چیز آپ کو بڑا سٹریک کی جو جس محببت سے وہ ملے کوئی ایک واقعہ اگر آپ سنا سکے یا دو تین باتیں آپ بتا سکے اگر آپ نے ان کو بھی کنیز اور برینی کیا چیزیں دیر مجھے اگر آپ ان میں سے کچھ اگر آپ ان میں سے کچھ ایک فلیش پاک کی طرح آپ کے ذین میں ہر ٹائم رہتی ہیں تو اس پیشلی جس ایکسائیٹمنٹ سے لوگ مجھے آکے ملتے دیں جو ایک چہرے پر خوشی ہوتی تھی ممبئی میں بہت سارے لوگوں سے جو ایسا میں نے ایک راندمی میٹ اپ کا لکھا وہ اتنی ایکسائیٹمنٹ اتنی خوشی ان کے ذہن میں تھی اور جو میرا پہلا انٹریکشن ہوا تھا اسی طرح کہ میں کرناٹکا میں ایک جگہ پہ میں نے سٹے کیا تھا تو ہم محسور سے جا رہے تھے وہ ایک ہل سٹیشن تھا تو وہاں پہ میں نے سٹوری لگائی تھی تو کسی نے بینگلور سے اپنے پیرنٹس کو کہا تھا ساؤتھائی تھی لڑکے کا نام اس نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ وہ مجھے رستے میں جا کے ملیں میں تو نہیں مل سکتا لیکن آپ ضرور ملیں اور صبح صبح وہ تقریباً چھ سات گھنٹے کی ڈرائیب کر کے بینگلور سے وہاں پہ پھر اپنی فیملی کے ساتھ ملنے کے لیے آگیا ایک اور تھے مجھے ان کا نام نہیں یاد آرہا وہ چار گھنٹے جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر کے جو ہے وہ اسی جگہ پہ پہ پہنچ گئے تو یہ وہ چیزیں تھی جو پھر پورے رستے جو ہے نا میں نے محسوس کی لوگوں کے ساتھ ہے جایپور میں ایک صاحب مجھے ملے تھے ایسے میں ویڈیو بلا رہا تھا جو ان کے چہرے پہ ایک خوشی تھی سیمیلرلی دلی میں ایسے لوگ آئے ہوئے تھے جو ایک فیملی تھی تو ان کے جو ہے وہ ساری فیملی آئی تھی تو امج ان کے ڈانی تھی آئی تھی مجھے بتا رہا تھے ان کی ایج تھی جب بھی آپ کسی جگہ موشکل میں ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی جگہ موشکل میں دے تو میں الڈیواز سے ارداس کرن لگ جانے ہیں تو وہ ارداس دعا کو کہتے ہیں تو وہ مجھے ایسے آپ کو فیل ہاتا ہے کہ ان کی دعایں ہیں نا بڑوں کی وہی آپ کا سفر لے کے جارے تھے وہاں پہ ایک معزور صاحب تھے ان کے ایک سائٹ پیارلائز تھی دو تین گھنٹے وہ اپنی فیملی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ میں جو ٹریول کا بہت شوق ہے لیکن میں آپ کے تھوہ ٹریول جو ہے وہ دیکھتا ہوں نیکس ڈیلی سے جب نکلا تھا تو ایک ساپ دلی سے پیچھے کرتے کہ پہلے پہلے چندگر پہنچے چندگر سے اگلے دن وہ امریت سر کے بیچ میں انہوں نے کہی سے وہ جن کے گھر میں بھی سردار جی کی فیملی کے گھر میں رہا تھا Mohen whose کلام علکہ نے اسency کے لیے تو ساپ�ے ڈیل صدق miten ساپنا جاتا اور اس نے کہا کہ میں وہی مجھے کانتاغ P PR اپنی اتظار کرتے ہیں وہ confrontار دیل ما خانح کی urgent what میں نے یہ ایک تک در ذكرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں تمہا تر очерیتی بینے یہ یقینہقدری میں سے انتظار پیار کرتے اور اس کے لیے وہاں جاتے جو کہ میں پیچ vir tek د調 مینتی دوسیdefense پاتھ کرتے ہیں مرادے کو ت Louder اس کے لیے آئی میں تمہت گا اور اس کے لیے رس pomoc کی قریر alright دیکھو چار سو کلومیٹر ہے اس پر اتنا ٹائم لگے گا اس ٹول پلازے پر اس ریسٹروننٹ سے برار بھائی دو گھنٹے بعد کچھ رہے گے اب ہوتا یہ تک کہ چار پانچ لوگ انتظار کر رہے تھے تو ان کی میس کلکولیشن بھی ہو جاتے کہ انگلے بندے کے پاس میں آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا تھا اوکے یا گھنٹہ بیٹھ گیا تو وہ پھر انتظار کر رہتے رہتے ہیں تو یہ چیز میں نے پہلے کبھی ایکسپیرینس نے کیا اور میں اس کو ابھی بھی جب میں بتاتا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایم توز لکی اس پرسن جس کا لوگ روڈ پر کھڑے کے انتظار کرتے ہیں انگریل سے لگتا ہوگا ابھی بھی وہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ لوگ کیوں کرتے ہیں لیکن جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو ای تنگ اس کی بات ہے کہ جب آپ اپنے جن لوگ کو اپنا چاہتے ہو اس کی ایک اگزیمپل ہے کہ میں نے شروع میں جب ارفان بھائی سے ارفان جنے جو سے ایک دفعہ لائیو چیٹ کری دی ایک دفعہ لائیو چیٹ کری دی ایک دفعہ میں وہ جو کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی مو سے کچھ اور نکل رہا تھا بولنا میں کچھ اور چاہ رہا تھا تو وہی چیز پھر ابھی آپ ایکسپیرینس کرتے ہو اور وہ آپ حیلی ویلیو کرتے ہو کہ اس طرح لوگ آپ کو اتنا پیار دکھاتے ہیں تو yr ni تو اب دی ایک اینڈیا سenthے ہوجائے آپ جو تراغل کرتے ہیں فیزیکلی و صحیحی نظر جانتی امیامی کی what a big challenge is ہم یقین پر ایک بار کرتا ہے اگر رفتہ ہے ایک ط لئے نظر جانتی انکہ میں ایک چلنج ہو جانتی جو موجود ہے اگر اگر میں ایک بھی کونٹنٹ بنا را ہوں یا میں میں اینڈیا بنا را ہے تو اس ایک جانتی ہے تو ایک یہ فیکٹر جو ہے یہ ہے ہر کنٹری کیلئے نہیں ہوتا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ کنٹریز میں ٹرائول کرنا بہت ایزی ہوتا ہے سب کچھ سموتھ چل رہا ہوتا ہے کچھ کنٹریز میں وہ ٹرائول مشکل ہوتا ہے کہ بہت سیادہ انہوں ایسے ایلمیٹس آپ کو کبھی بھی کسی بھی جگہ رستے میں مل سکتے ہیں تو وہ اس حساب سے جو اینا بھیری ہوتا رہتا ہے کہ وہ آپ اگر اگر آپ ایک ڈیویلپ کنٹری میں ٹرائول کریں گے تو بڑا ایزی ہوگا ایک تھوڑا سا انڈیویلپ کنٹریز میں کریں گے تو اس میں جو اینا وہ فیزیکلی بھی ٹف ہوتا ہے پہاڑا میں جائیں گے تو تھوڑا سا مشکل ہوگا اگر آپ سیٹیز میں ٹرائفک میں چلا رہے ہو ہاں انڈیا میں یہ مجھے ضرور ایشو آیا تھے کیونکہ ٹرائفک بہت ہے سیٹیز میں سیٹیز میں میکسیب یوچ آپ بات کر رہی تھے ممبئی کی کہ وہ اتنی کراوڈیڈ سیٹی ہے تو وہاں پہ مجھے بہت ایشو آیا تھا بائک چلانے کہ میری بائک گرام ہو رہی تو مجھے ایسے لگ رہا تو میرے ٹانگیں جل رہی ہیں وہ ایتنا ایشو آیا تھا تو یہ وہاں پہ یہ چیز مجھے محسوس ہوئی تھی تو نورمالی میں بائک پہ سیٹیز میں انٹر ہونا پسند نہیں کرتا اور پر انڈیا میں مجھے یہ تھا کہ میں اس چیز کو جنرہ سے لوگوں کا پیار جو اگر میں وہ چیز کیپچر کرنی ہے مجھے چیز کو جنرہا مجھے ہیں میرے کیا بائک سے ملی Nike کیسے ملی ہم تو ایک ہی ساتھ ہیں ہم تو بچپن سے جانتے ہیں عرینج ماریج یا لوگ ماریج آپ کہلے کہ عرینج ماریج ہے میری والی اگر کوئی ایک ہی لڑکی پسند ہی تو ایک ہے اور انہوں نے جب کہا میں نے کہا مجھے میرا کچھا بھی نہیں کہا کہ میں نے لوگ ماریج کرنی ہے میں نے کہا کہ خیق ہے شادی کیوں رہ تو کرتے ہیں اور دو بیٹیا آپ مرشان اللہ تو آپ کیا کیا ہے کیا ہے کچھ جیسے ہی ہیں آپ کو بتا تھا اور آپ نے اپنے بتا تیروں میں کیا ہے آیتای کے بدل میں جب میں پاکستان کیا تھا تو یہاں پوچھا ہے کہ جب جس کیا تھا تو میں نے آپ شرکل صلی میں کے پوچھا کہ یا ہم یوٹیوب کر لے یا میں جواب کرنا تو یوٹیوب کیا ہمارے لیے بہت سیادہ دروازیں کھول سکتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہر دروازے کے پیچھے کیا ہے تو ایک انناون سا ایریا ہے سٹیبل نہیں ہے لیکن میری وائف کو پتا تھا کہ یہ وہ ایک چیز ہے جس میں ٹرائول میں یہ خوش ہے تو ہم اس کو وائف بھی کہتی ہوتی کہ اچھا یہ اتنے دیر ٹرائول کے بعد اتنا ٹائم ہے یہاں پہ ہم نے ساتھ رہنا ہے تو پھر میں اس چیز کو بڑی ویلیو کرتا ہوں کہ ہم اس کو ساتھ مل کے کر سکے اور ایک اپرچونیٹی بھی ملتی ہے آپ کو کہ آپ افکرس جوب جو ہوتی ہے جب میں پہلا ٹرائول کر کے گیا تھا تو مجھ سے جوب نہیں ہو رہی تھی میں ہمیشہ جو ہے وہ کسی جگہ ٹرائول کر رہا تھا تو میں خوش نہیں تھا تو میری دلی دعا تھی کہ فیملی اسٹیز کو ایکسپٹ کر لے ماشاء اللہ کہتی آپ نے سپورٹیو بلکل فیملی کے سپورٹ کے بغیر فیملی کے سپورٹ کے بغیر I don't think so it's possible تو پریشان بھی ہو جاتی ہوں جب کبھی آپ ٹرائول کر رہی ہوتے ہیں یا کچھ چیز ہوتے ہیں یہ چیلنجز تو ہیں میں ان کو کوئی بھی پریشانی بتاتا نہیں ہوں ویڈیوز میں بھی میں کمی اس طرح کی چیزیں لے کے آتا ہوں ہاں میرا ایک ایک ایکسیڈن ہوا تھا ہراں میں بایک سکر رہا تھا تو وہ ان کو بھی تب ہی پتا چلاتا جب انہوں نے ویڈیو دی رہا تھا اور ویڈن فور فائی مینٹس سنی کی سب کی فیملی کی کال آئی تو میں نے کہا اب تو وہ ہو گیا گزر گیا تو دانگی پیٹی امم آبا سے کی تمہیں بتایا کیوں نہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جب آپ دور ہوتے نا فون پہ بتاتے ہیں تو it looks like کہ سب کچھ جو ہے وہ ایک تو میں بہت کم چیزیں بتاتا ہوں تو اگر میں کبھی کچی چیز بتاؤں گا تو ان کو یہ لیکھتا ہے کہ this is big تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ نا اس طرح کی چیزیں بتاتا ہے اس کو تھوڑا ڈاون فلی کرتے ہیں بلکل 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 میں نے اس کے لئے دیکھ بھی رہی تھی یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے ایک جگہ ذکر کیا تھا اور لگ بھی رہا ہے کہ آپ کے بلان سے آپ کی بلانس کرتے ہیں کہ آپ کا شوق کیا ہے اور اس کو کتنا آپ نے پیسے کی پیچھے بھاگنا ہے جی کیونکہ ہم اپنا شوق تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن جب وہ چیز اگر بڑی ہونا شروع جائے تو پھر ہم بڑے ہونے کے پیچھے بھارتنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ ریالیزیشن کرنا جو آپ نے کافی جگہ ذکر کیا کہ نہیں میں اپنے ویورز کو زیادہ امپورٹنس دوں گا رہا دن کہ میں صرف اور اپنے ایکسپیننس کو زیادہ امپورٹنس دوں گا یہ ریالیزیشن کا بھائی کوئی خاص چیز ہوئی کوئی واقع ہوا یا شروع سے ہی آپ کے اندر یہ چیز تھی دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ پیسے کمائے اس میں تو کوئی سیکنڈ بات ہی نہیں ہے لیکن یوٹیوب ایک ایسا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بہت نیگیٹیو چیزیں بھی ہیں آپ کی لائف ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ فر ایسپل آپ ریگولرلی ویڈیوز ڈال رہے ہیں آپ کے چینل میں اتنی گروت ہاتی ہے روز کی ویڈیوز ڈالنے کے بعد جو کہ ایڈان ٹھنک سو کہ آپ کبھی کبھی ویڈیو ڈالیں تو وہ آئیں گے کہ یوٹیوب آپ کے بیوز نیچے ڈروپ ہو جاتے ایمپریشنز اتنے نہیں آتے ایمپریشنز نہیں آئیں گے بیوز نہیں آئیں گے تو آپ کی انکم بھی نیچے جائے گی لیکن میں نے فر ایکسیمپل رمضان میں میں کرتا ہوں کہ اگر ٹریول کر رہے ہیں روز روز ویڈیوز نہیں ڈالتا میں جب ٹریول کرتا ہوں تو میں ویڈیوز ایڈیو نہیں کرتا چاہو تو میں کروں پیسے بھی بہت ملے گے مطلب دو تین سال میں میں اتنا کمال ہوں گے جو شاید میں گلے تس سال میں بھی نہ کمال ہوں لیکن مجھے یہ لگے گا کہ وہ فل ٹائم ایک ایسی جوب ہے جس میں کوئی بریک نہیں ہے کوئی آپ کی پرسنل لائف نہیں ہے آپ روز ہوسند will Polity کرتا ہوں پ unchanged مجھے ہوا پہنچل دی برن آٹ ہو جاؤ گا نہ ہی میرے روز کو آیا گا کچھ عزت ہو وشتا جاPop کہ جب میں شام کو آؤں تو میں اپنے پورے دین کے بارے میں گر غoba ریلاکس کرنے اچھا مہ نے یہ کہا بہت اچھا دن رہا اگر مجھے اچھے لوگ ملتے تو ان کی کمپنی میں بیٹھوں ان سے گبشپ لگاؤں کسی کے ساتھ ٹرایول کر رہا ہوں کہ میں رومے بیٹھ کے ایڈیب کر رہا ہوں کیونکہ ترابلنگ بندہ شناس بنا دیتی ہے آپ کو اور اتنا لوگوں سے ملنا ہر ایک نئی کیسام کی لوگوں سے ملنا دیکھیں جو ٹرایولر ہوتے ہیں وہ کسی جگہ سے کسی بندے سے لگا اور نہیں لگاتے آپ ملتے ہو آپ اگلے دن کسی اور سے مل رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں آپ کی بات چیت ہوتے ہیں لیکن وہ یہی ہوتے ہیں کہ میسی جگہ سے ملتے ہیں لیکن جگہ اور وہ جہ وہ مسحسل چلتی رہتی ہے ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی آپ اپنے جبنی ویورز ہیں ان کے کلچرل اور ریلیجیس سنتیمیٹس کو ہرت نہیں کریں بیلنس رکھیں ایک اپروچ ایسی او جو ہر کسی کے ساتھ چل سکے اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پہ کونفلکٹ ہوتا ہے کیونکہ بہت اس طرح ہے کہ بکس میں جو ہسری ہے وہ جو شاید یہاں پہ پڑھائی جائے یا کسی اور جگہ پہ پڑھائی جائے اس میں ڈیفرنٹس ہو کیونکہ وہ ہر کلچر جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹس ضرور آ جاتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے چیز ہے اس کی ڈیٹیل میں بہت سیادہ نہ چاہوں کیونکہ جب آپ بہت ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ غلطیا کریں گے اور میری جو انفرمیشن ہے وہ کسی نہ کسی بک سے ہوگی یا انٹرنیٹ سے ہوگی تو وہ بھی خلط ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ تیسری چیز یہ کہ فور ایکزیمپل اففائی میں نا ہندو مندر یا ایک چرچ میں ہوں تو وہاں کے بلیفز کے بارے میں بتاؤ گا اس کے اوپر میں کسی اور کلچر یا کسی اور ریلیجن کوئی بھی کچھ بھی سوچتا ہوگا وہ نہیں بتاؤ گا کیونکہ جب آپ وہ بتائیں گے تو وہ پہ تو کونپلکٹ آ گیا وہ کہے گا کہ اچھا نہیں یہ آپ ہمارے مندر میں کھڑے ہوگی آپ جانب دوسرے کے بارے میں تو میں اس چیز کی نہیں کرتا اس لئے بہت ساتھ لوگ کہتے ہیں اگر میں فور ایسیم پر جیرسلم گیا تھا تو میں نے چرچ کی ہسٹری بتائی تھی یا میں نے جو الگ سا مسجد کی ہسٹری بتائی تھی یا میں نے جو باہر کی وال ہے اے لگ وال میں اس کلچر اس ریلیجن بارے میں تانے جن کے لئے وہ جگہ جو اے بارے میں میں نے اس کے لئے میں چلی کریں کہ ہوااتین یہ پہنتی ہیں اور مرد جو سینکوگ میں ہوتے ہیں وہ ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں جو بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ مجھے نہیں پتا تھا وہ یہ پتا چل رہا تھا کہ اگر آپ نے اپنے اورتھوڈاکس جیوز رہتے ہیں اس کے لئے رہے ہیں وہاں کی ایک دیفرنٹ ڈائپ کی لائف ہے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دنیا میں کسی جگہ پر جا کے یہ ایکسپیریس لینا ہے تو وہ جورسلم ہے اگر آپ نے کوئی ایک یونیک سا کلچر دیکھنے ہے تو وہ جیپان ہے اگر آپ نے نیچر دیکھتی ہے ایک ڈیویلپ 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 اگر آپ نے ایک ہی کنٹری میں دنیا دیکھنی ہے تو وہ انڈیا ہے پاکستان کے لئے کیا کہیں گے اگر آپ نے اگر آپ نے ایک ایسا ایریا دیکھنا ہے جہاں پر ایڈویلپ ایڈویلپ پاکستان کا نورت ہے پاکستان میں آپ کراچی سے لے کے لہور تک جائیں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا ایک فوڈ کلچر ہسٹری سب کچھ ملے گی انڈیا کے نورت اور یہ والی جو بیلٹ وہ سیمیلی اس طرح ہے لیکن انڈیا کے ساؤت سے جب آپ ٹریول کرتے ہیں وہ آگے آتے جاتے ہیں اور آگے آپ پاکستان انٹرو پاکستان دے کے کراچی میں آئے بلوچستان جائے تو آپ کو ایک ایسے لگے گے کہ آپ نے ایک ایسا یونیک کلچر ایک ایسی یونیک جگہ دیکھی ہے جو ہر کچھ کلومیٹر کے بعد وہ چینج ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کراچی میں یا آپ انڈرون سندھ کی طرف جائیں تو لینگویج چینج ہوتی ہے لوگ چینج ہوتے ہیں ان کے ڈریس چینج ہوتے ہیں وہ جس طرح آپ سے بات کرتے ہیں وہ سب چینج ہو جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آئی تینک دنیا میں کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی یہ یہی پہ ملے گی آپ یورپ میں چلے جائیں یوکے میں چلے جائیں تھوڑے بہت ان کے ایکسنٹ چینج ہوتے ہیں باقی سب کچھ اسی طرح کا ہے یہاں پہ ہر روز آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملے گا تو انفرشنٹلی ہمیں پاکستان کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے ریپریزنٹی کی ہے جب ہم بات کرتے ہیں ٹیوریزم کی تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں صرف نورت لیکن جو باہر سے گھوڑا ہے اس کو پہاڑی دیکھنے ہیں تو وہ سویٹسلین کے پہاڑ دیکھ لیں نوروی کے دیکھ لیں وہ پاکستان کی ہوئی ہے اسی طرح کے ان کے وہاں پہ یہ ایک ڈیویلپٹ ایریا ہے آپ کو ہٹیلز آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پہ ہمارے پاس یہ کتنا یونیک کلچر ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ چیز پر موڈ کرنے چاہیے لیکن لوگ جب آئے تو وہ ان کو کمپلیٹ پیکج ملے گا صحیح بات اور افوڈبل کتنا ہوگا بلکو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیسے میں کہتے ہیں میں تو یورپ میں اتنا ارسا رہا ہوں تو میں تو دولار میں پرائز کرتا ہوں اچھا یہ اتنی دولار ہے ٹھیک ہے یہ بہت سستا ہے بہت سستا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سستا ہے میں کہ آپ جب دولار میں اور یورپ میں تک 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 سستا ہے صحیح بات کیا کہ کراچی پہ ویلوک کیوں نہیں ہے میں دو بار آیا تھا کراچی پہلی بار آیا تھا تو یہاں پہ پیپل پارٹی کی کچھ وہ یہاں پہ چل رہے تھا تو سارا شہر نے بند کیا تھا دوسری بار آیا تو کوویڈ کی رسٹکشن تھی تیسری بار آئی میں آیا تھا تو کل ہم نے میٹ اپ رکھا اس کے بات میں ایکساستی ہو گیا ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اگلے ٹور سے پہلے میں ضرور کراچی کی بریانی کھانا چاہوں گا تو آج ہم جو ہے وہ ایک دو جگہ ویزٹ کریں گے لیکن اب یہ موسم نہیں ہے کراچی کو دیکھ لے گا توڑی سی گرمی ہے جس میں بندہ جانا وہ تنگ ہوتا ہے مطلب وہ چیز دکھانے کا تو اپکورس مجھے مجھے وہ لگتا یہ کہ ایک اور چیز جو مجھے ہمیشہ بودر کرتی ہے وہ یہ کہ کراچی پہ اتنے اچھے اچھے کونٹینٹ کریٹرز نے اتنا اچھا کونٹینٹ بنا دی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ابراہ تو اس سے اچھا بنائی نہیں پائے گا لوگ تمہیں کیوں دیکھیں مجھے لگتا ہے میں کراچی کے ساتھ نائنصافی کروں گا جب بھی میں کوئی ویڈیو بنایا تو مجھے دل سے وہ در لگتا ہے ہمیشہ جب میں کراچی کیمرا ہون کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے لوگوں نے اتنا اچھے طریقے سے اپنے شہر کو دیکھا ہوا ہے اتنے کونٹینٹ کریٹرز یہاں پہ ہیں میں ان کو نہیں کر پاؤں گا لیکن ہمیں تو وائل لنز اپراہ ان کی اس لنز سے دیکھنا ہے نا کراچی کو وہ ایک یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جیسے آپ نے میں نے اس شہر کو بہت دیکھا ہے کراچی کو بہت دیکھا ہے کراچی کو بہت دیکھا ہے مطلب میں نے تو اگر آپ کرنا شروع کریں گے کراچی نہیں میں دیکھا ہے لوگوں کی ویڈیو میں دیکھا ہے بیسے نہیں دیکھا ہے دیلی کی چیزیں تھی یا وہ تھی تو کراچی کی کیا ایک دو چیز آپ کو دیکھنے کی کراچی کی بات کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے کراچی کے سب سے پہلے تو اگر مجھے زندگی میں موقع ملے گا تو میں اس طرح کے سیریز کچھ اس طرح کے بناوں گا کہ جس میں میں ایک بار تو رمضان میں جس میں پاکستان انڈیا پنگلہ دیش یہاں کے جو میجر سٹیز ہیں وہاں پہ لوگوں کا دکھاؤں گا کہ لائف رمضان میں کس طرح کی ہوتا ہے یہاں کے کھانے اور یہ چیزیں ایکسپلور کروں گا دوسرا یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہوں تو ٹائم اتنا ہونا چاہیے میرے پاس کہ میں کراچی کی ان جگوں کو جو باقیوں نے نہیں کی بہت کچھ ہے اور اس کے لئے ٹائم چاہیے ہوگا تو ابھی انفرشنیٹل اس کیجول کو اس طرح کا بنتا ہے کہ وہ ہمارے میں پتا ہے کہ ہماری لائف جو آج کل وہ کچھ اس طرح کے چل رہی ہے کہ ہر چیز ایک بات دوسری کرنے والی ہوتی ہے میں جب اب یہاں پہ آتا ہوں تو جیسے میں نے میٹ اپ رکھا مجھے چاہا تھوڑے سا لوگ ہیں دو گھنٹے میں پارا گوچ جگہ پھر میں جا کروں گا اس کے پاتھ کچھ کری نہیں پایا چار گھنٹے میں چار گھنٹے ہر بندے سے پرسنل ہی میں ملا ہوں لہور اور کراچی ان دو سیٹیز سے میرا چینل ہے تو میں کبھی ان دو سیٹیز کی آرڈینس اگر نہ دیکھ تو میرا چینل نہیں ہے تو کراچی کے لئے میری وہ جو ایک محبت ہے وہ صرف اس وجہ سے بھی نہیں ہے میں نے کراچی کو لوگوں کے ویڈیوز میں اتنا دیکھا ہے تو وہ ایک ذہن میں ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ دو سوچے آپ کو ایک ایڈیو نے بھی رویے کیا ایڈیو کیا ہے کہ بھی بھی رویے کیا ہے تو نواتھ آپ کو چھوڑنے کے لئے کراچی کے لئے کارچی ویڈیوز میں لیں چینل کی طرح کے لئے کارچی کے لئے جو آپ کی خوبصورت سائٹھے ہیں میں انشاءاللہ جی آپ کراچی جہنا سب سے پہلے گا آپ کو ٹائم نکالا ہے آپ نے کراچی کے گئے میں ضرور نکالا ہے آپ کی آرڈینس کو بھی تو پتہ چلے جسی آپ پاکستان کی ایک ڈیفرنٹ سائٹ دکھا رہے ہیں تو میں شکرہ کی پوزیٹیوٹی ہے وہ آپ دکھائیں گے میں ضرور انشاءاللہ اور کراچی والوں اور باقی دنیا کو بھی امید دیں کہ کراچی کراچی ہے بلکل کراچی کے لوگ کل میں ان سے ملا ہوں جتنا پیار کتنی انتھوزیاسٹک اور کتنی اموشن آپ پیمیجن کریں اتنی گرمی میں پڑے لکھے لوگ جو کبھی کسی لائن میں کھڑے ہی نہیں ہوئے وہ میرے لیے لائن میں کھڑے ہوئے اور وہ بھی تین چار گھنٹے جو ہے وہ لائن میں لگے ہیں تو جب سب دنیا گھوم لیں پھر کیا کریں گے سوچیں کبھی دنیا اتنی بڑی ہے کہ میں کبھی اس کو پورا نہیں گوگاؤں گا اس کو کتنے سال تک لے کے چلتا ہوں یہ مجھے خود بھی آئی دیا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جب تک لوگ مجھے دیکھیں گے میں ویڈیوز بناوں گا اس کے بعد ہاں پھر آپ جو وہ ٹرابل اپنے لے کرتے جب لوگوں کا انٹرس میرے تھے کیونکہ فورس سوشل میڈیا کی جو لائف ہے بہت کب ہوتی ہے تو اس کو آپ اس حساب سے دیکھتے ہیں مقاون بے گا تو اس حساب سے دیکھیں گے بگر Bol Furus اگر میں اپنے کی متعلقش میرےnin ڣیوز سو کیوں تیزشد کرنی کے پھر ایج انٹینا دقیقت میں مجھے کے ساتھ ٹر اور اگر میں اس سے اے سال این کار سا کو رشگ 도عای یا ہراین پر آئی că کیا تماما زرانے پھر کو پیوشہ رہا ہوں جب ہ Upper اسے پاکستان کا نورت کرو اس کے لئے اور بھی سٹیز کرو جیسے پشاور میں نے گیا کراچی کو بھی میں نے دیکھیا اسی طرح اور بھی کچھ سٹیز ہیں سیمیلرلی اٹیا والی سائیڈ بے ہیدر آباد ہے اور انڈیا کا جو نورت ہے کشپیر لیل لتاکھ باچھل پھر نبال ہے پوٹان بینگلہ دیش اور امید ہے کہ مجھے باکا بھی تو میں سریلکہ بھی چاہوں گا تو اس طور میں میں چاہوں گا کہ این ایریاز پر فوکس کرو اور یہاں کی ویڈیوز پر دیکھو آپ اسطور نہیں گئے پاکستان پر؟ یا ایسطور تک گئے؟ ہاں میں نے پاکستان کا نورتھ کار کش دی اور اس میں میں چاہوں گا کہ تھوڑا دکھاؤں لیکن اچھی طرح دکھاؤں اس میں خوکس پر فوکس کی انڈیا ہے چیزے انڈیا یہاں جو نورتali رہ گیا اسے چیزیں پاکستان پر کے آپ کے ا 33% دور کے ملاقبی بہت سر ملاقبا مجرم سن میں تملے کہ اگر آپ کو سے شätt � Pew supporterوا کامی کے لیے میں یہ بہت سکتے ان کی اکٹت ہے کہ استعمال جو آپ کی اپنی اسے پاکستان کا شرطار ، شاجہ مرتضی کو اس سے � sid всю حافی حسین اللہ شکریہ ہونتی دیا مجھے قید دیا ڈلی co بحمد جانئےam اور اپنی دیا وہاں میں آ хороший ویسا کامی زیادہ مشکرا ل sturaled اور آپ کے بدونے سے نہیں ہیں اور بہت باتیں کی جا سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے انکھا ہے نہیں دیکھنکیو سو مچ آپ اتنے بزی تھے رات کو بھی I was like پتہ نہیں آپ آسکیں گے یا آسکیں گے because I know it must be so hectic and I was feeling bad کہ میں آپ کو بولیوں but میں نے پھر پتہ نہیں کہ آپ چانس ملے گا تو but thank you so much for taking out time بہت شکریہ بہت شکریہ and we look forward to seeing more of your vlogs انشاءاللہ it's encouraging one of them انشاءاللہ take care i love you thank you so much بہت شکریہ